اسلام علیکم ایروا اندس اس میرے آق بہت سافر سب لوگ ٹھیک ہوں گا میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی آج ہی ہم لوگ کر رہے ہیں سائیکالجی ون ون کا لیسن نبر نائنٹین کا پارٹ بی پہلی ویڈیو میں بنا چکی تھی ویڈیوز ہر سی لینٹ ہی ہو رہی تھی تو میں نے اس کا سیکنڈ پارٹ آپ کے لیے بنایا ہے کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ ایون لیکچر ہے آپ کے سبجیکٹیو وائز یاد رکھیں جتنی تھیوریز ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں لاسٹ میں کیا تھا تھیوریز کے بارے میں بات کی تھی تھیوری آف انکانشیسنس وش فلفلمنٹ سیگمنٹ فراڈ کی تھیوری تھی ریورس لرنگ تھیوری ہم نے دیکھی دریم فور سروائیور تھیوری اور ایکٹیویشن سینٹسس تھیوری اب ہم ان تھیوریز کو بان بائی وان دسکس کرتے ہیں کہ کس طرح چلے گی یہ تھیوریز ان میں ہوا کیا تھا پہلی تھیوری ہمارے پاس آئی تھی تھی تھیوری آف انکانشیس وش فلفلمنٹ کس نے دیتی فراڈ نے تھی تھی سیگمنٹ فراڈ کی تھیوری کے بارے میں بات کریں گے اس نے کیا کہا تھا اس میں کیا ہوا تھا یہ سارا کچھ ہم دیکھیں گے پہلے ہم نے دیکھا کہ انکانشیس وشیس that can not be fulfilled in a real life and are repressed find an expression in the dreams اب بتائے گا کہ انکانشیس وشیس ہوتی کیا ہیں اگر پاس سے اور کچھ ہم بن سکتا تھا what is انکانشیس وشیس which wish is called انکانشیس وش یاد رکھے وہ وشیس جو کبھی بھی فلفل نہیں ہوتی یعنی کہ وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے ہماری اصل زندگی میں جو ایک کمی ہمارے اندر رہ جاتی ہے جو ایک کارزو جو ادھوری خواہش ہمارے اندر رہ جاتی ہے تو وہ ایک رشتہ نکالتی ہے ذہن کرنے کا یعنی کہ ہمارا دماغ اسے ایسا رستہ دکھاتا ہے جس کے through وہ wish آپ کے آپ کی چہت کے مطابق فلفل ہوتی ہے وہ کون سا رستہ وہ رستہ ہوتا ہے dreams کا وہ کس چیز کا رستہ ہوتا ہے وہ خواہبوں کا رستہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ خواہشات جو ادھوری رہ جاتی ہیں ہماری اصل زندگی کے اندر اور دب جاتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر تو ہمارا دماغ انہیں باہر نکالنے کے لئے فلٹر کرنے کے لئے انہیں dreams پہ بھیج دیتا ہے the manifest content represent the latent content ہم نے شروع میں پڑھا تھا sigma fraud کی تھیل میں کافی ڈیٹیس سے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو kindly میرے چینل پر جا کر چاہ کیجئے گا میں نے ساری ویڈیوز بنائی ہیں one by one ہر چیز کو میں نے جیٹیل میں ڈسکس کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ انہیں ویڈیوز کے نورفکیشن آپ کو مل سکیں اب ہم بات کر رہے تھے manifest content کی اور latent content ہم نے فرارڈ کی تھیل میں کافی چیدہ ڈیٹیل دیکھی ان کی اب فرارڈ نے کہا کہ یہ جو manifest content ہیں یہ represent کرتے ہیں latent content کو however manifest part is different from the latent part پھر اس نے آگے چاہ کے کہا دیکھیں manifest part جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے latent part سے اور یہ جو ہوتا ہے یہ represent کرتا ہے ادھوری خواہشات کو ایک symbolic form کے اندر کس form کے اندر represent کرے گا symbolic form کے اندر اور کون سی خواہشات ہوں گی جو کہ پوری نہیں ہوتی unfulfilled which is in a symbolic form the psychoanalystic is trained in digging out the hidden content can bring it to the conscious level اچھا آپ کے پاس کسے آسے ہیں آپ کے پاس کسے آسے ہیں جی psychedelist کیا کرتے ہیں psychedelist کیا کرتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے وہ ڈھونتے ہیں وہ انسان کے دماغ کے اندر ان کی باتیں یوں کہہ لے کہ وہ خودتے ہیں ان کی دماغ کے اندر سے ایک ان کی وہ چھپی خواہشات خواہشات جو ادھوری ہو جاتی ہیں انہیں وہ لے کے آتے ہیں ان کے conscious level پر ہم لوگوں جب شروعات میں دیکھا تھا conscious اور unconscious کے اندر کافی زیادہ difference تھا ہم لوگوں نے کافی details میں discuss کیا تھا تو تب ہم نے پڑھا تھا جو چیزیں ادھوری رہ جائیں یا کچھ ایسی باتیں جو پوری نہ ہو سکیں یا کچھ ناپسندید علم ہیں جنہیں ہم فرقی طور پر بھول جاتے ہیں بٹ وہ بعد میں آکے ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں وہ ہمارے لا شعور میں ہوتے ہیں ہمارے دماغ فور پر اٹھا کے ان لا شعور میں بھیج دیتا ہے پھر تو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں تھرپسٹ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اس کی اوپر اور وہ گمشدہ لمحوں کو گمشدہ یادوں کو اٹھا کے شعور میں لے آتے ہیں یعنی conscious level میں لے آتے ہیں بیسیکلی فرار نے بتایا کہ دیکھیں dreams کی reason کیا ہے اس کی تھیوری میں ہم نے دو باتیں ڈسکس کی تھی پہلی ہم نے کی کہ dreams میں ہوتا کیا ہے پھر ہم نے بعد کی manifest اور legend level کے بارے میں اور symbolic form کے بارے میں اور تھارڈ میں اس نے اسیم پر بتا دیا کہ دیکھیں psychoanalyst جوتے ہیں وہ کام کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگئے reverse learning theory اب reverse learning theory میں ہوتا کیا ہے there are loads of irrelevant information that accumulated in our mental repertoire throughout the day if we let this information keep filling up it will confuse us and hidden hinder clear thinking dreams are way of getting rid of this accumulation اب اس نے فرار نے بتایا تھا dreams ہوتے کیا ہیں بیسیکلی وہ کہ میں یہاں پہ ضرق لئے کارتی چلتی ہوں تاکہ آپ لوگ کے لئے easy رہے اس نے بتایا کہ dreams ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس نے dreams کیا define کیا اب reverse learning theory میں ہم نے جب دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ dreams کی ضرورت کیوں ہیں یا dreams کا کام کیا ہے work of dream دیکھ لیتے ہیں اب dreams کا کام کیا ہے اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ dreams نے کیا کام کیا اب اس میں بتایا کہ دیکھیں بہت زیادہ مطلب جو غیر ضروری information ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے ہم پورے دن میں بہت زیادہ بے وکوفان باتیں سوچیں گے سمجھیں گے دیکھیں گے ہمارے دماغ سٹور ہوتی جا رہی ہیں irrelevant information جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا ہماری زندگی ساتھ اب یہ وہ information ہے جو ہمارے دماغ میں پڑی رہتی ہیں اب جب ہم کوئی کام کرتے ہیں ہمارے دماغ میں وہ کہیں لا شعور میں پڑی ہیں تو وہ ہمیں فوراں سے کنفیوز کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ایسے تھا مطلب کوئی چیز اگر آپ رکھ رہے ہیں تو آپ کو دماغ میں کبھی کوئی بات تھی کہ ہم نے وہ وہاں رکھی تھی اور یہاں نہیں رکھی تھی پھر جب آپ سوچیں گے آپ کہیں گے یہاں ٹک لگانا ہے یا نہیں یہ چیز یہاں تھی آپ وہاں جانے کے بجائے آپ ادھر اور جو گھومیں گے کیونکہ آپ کو دین میں نہیں آرہا کیوں نہیں آرہا کیونکہ وہ ایسے ایسے زیادہ سٹور ہو چکی ہے اب کیا کرتا ہے دماغ دماغ کیا کرتا ہے کہ وہ ان ساری چیز ان ساری فضولیات تو کو اٹھا کر انسان کے خواب میں بھیجیتا ہے اب جب خواب میں آتے ہیں انسان انسان ریڈ ہاسک کر لیتا ہے کوئسٹ آ سکتا ہے کہ ہم ان انفرمیشن ان انفرمیشن جو ان انفرمیشن سوتی ہیں ان سے کیسے ریڈ ہاسک کر سکتے ہیں بائی ڈریمنگ ٹھیک ہے جی سمپل سانسر ہے ڈریمنز آرہ وے آف گیٹنگ ریڈ آف دیس اکمیلیشن اکمیلیشن مین ایر ریڈ آف انفرمیشن اگر آپ کے پاس کوئسٹ آتا ہے جی ہاو ٹو وی گیٹ ریڈ آف ایر لیلی ونٹ انفرمیشن انفرمیشن سمپل سا اس کا انسر آپ لکھئے گا کہ وہ یہاں پہ ایسے پرینٹ آوٹ کر دیتی ہوں ہم لوگ لکھیں گے اچھا لازمی آتا جو میں بتا رہی تو ایسے لکھا آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں جی دیم آتا ہے آنٹلی وی آم بھی گیٹ ریای آمد لکھ آمد んと آمد آمد انفرمیشن اب دیکھیں کوئشن ایسے بنتے ہیں آنکی پیپر میں ہوپ سا آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کوئشن کیسے آتے ہیں آنکی پیپر میں ایسے کوئشن آتے ہیں اب دیکھیں یہ کوئشن یہاں کہیں بھی نہیں پڑھا ہوا نا ہم لوگ چکر کر رہے ہیں ہم لوگ نے بات کی ہم لوگ نے بات کی کہ جو ہوتے ہیں اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں میں اس کا کلر چینز کر دوں گی میں نے لگایا تھا کہ یہاں تک میں نے ویڈیو منا لیا ہے دیکھیں اب ڈریمز ہوتے کیا ہیں بیسیکلی ہم ڈریمز سے کیا مطلب نکال سکتے ہیں what do we understand from ڈریمز ڈریمز سے ہم کیا نکال سکتے ہیں اس کا کیا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہر چیز یعنی کہ ہم بات کریں گے ڈریمز دو ناٹ مین اینیتھنگ مور دن سکیونجرز یعنی کہ ردی کی ٹوکری کے حساب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے we are in a way unlearning what we have learned unintentionally یعنی کہ یہ وہ رہستہ ہے یہ بیسیکلی ہم ڈریمز کیا کہہ سکتے ہیں ڈریمز رہ دو وی in which we start unlearning what we have learned unintentionally یہ وہ پروسس ہے جب جس میں ہم بھولتے ہیں ہر اس بات کو جسے ہم نے نچاہتے ہوئے بھی سمجھا تھا آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کسی بات پر ٹنس ہیں آپ کو دماغ میں کوئی بات تنگ کری ہے آپ کی ڈریمز میں آئی آپ بھول گئے اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں ڈریم فور سروائیول تھیوری اب اس کا کیا مطلب ہوا یہ ایک اور تھیوری ہمارے پاس آئی جی ڈریم فور سروائیول تھیوری ہم نے بات کی ڈریم سورس ہے ری کونسیڈرنگ ہے ری پروسسنگ ایمپورٹنٹ انفرمیشن اب ڈریمز میں ہم نے ایمپورٹنٹ انفرمیشن تو نکال دی ایک اور ایمپورٹنٹ بات میں پتہ چلی کہ یہ دیکھیں کہ یہ سورس ہے ری کونسیڈر کرنے کے لیے ری پروسسنگ کرنے کے لیے اب جیسے کیڈنی کا کام ہوتا ہے بلیڈ کو کلیر کرنا برے پانی کو باہر نکال دینا گندہ خون ہٹا دینا اور صاف خون کو ہر کی طرف پمپ کر دینا اسی ذرہ ڈریمز کا بھی ہی کام ہوتا ہے اس کے پاس ساری انفرمیشن جاتی ہے اس میں سے وہ بری نکال دیتا ہے جو اچھی انفرمیشن ہوتی ہے جو پروسس کر کے دوبارہ دماغ میں واپس پیج دیتا ہے اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ دینا کام ہوتا ہے کافی زیادہ حیث ہوتے ہی ہماری زندگی کیلتا ہے یہ ہے ہماری ہماری ہر بعد بات کو it is a capacity یہ capacity ہوتی ہے inherited from a non-human ancestor who are limited capacity of processing information during their time due to smaller pain. It is the mechanism of information processing during sleep as well. یہاں پہ تھا کہا گیا کہ دیکھیں یہ ایک capacity ہے جسے inherit کیا گیا کہاں سے non-human ancestors یعنی کہ ایسے اباوجاج انسان تھے ہی نہیں اب اس کا کیا مطلب ہوا دیکھیں ایک ہوتا ہے شعور اور لا شعور یہ جو ہوتا ہے یہ طاقت ہوتی ہے hidden powers ہوتی ہیں ہمارے دماغ کام کرتا ہے کسی کو نہیں پتا یہ شعور انسان کے دماغ میں کیسے آیا کس طرح اس نے ورک کرنا سٹارٹ کیا یا اس کے origin کہاں سے ہوتی ہے جیسے ہم جتنی سائنس ترقی کر لیں اسے نہیں پتا چلے گا کہ رو کیا ہے وہ بیسیکلی آج کل کے جو سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں رو اس توہاں ہے صرف اب اس نوٹ ہوتیوں توہاں وہ یا یوں کہتے ہیں کہ کیمیکل پروسس چال رہا ہے دماغ کے اندر دماغ کے اندر جاکے وہ سارا سا میکنزم کرتی ہے لاسٹ تھیوری جو میں پاس آگئی ایکٹیویشن یعنی سینٹسیس تھیوری یہاں تک ہم نے ڈیمز کے ساری امپورٹنس دیکھ لی اب دیکھیں یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بارٹن بابت ہوں جو ریم والا ٹاپک تھا نا ریم سلیپ اس ویری 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 امپورٹنس ریم والا سٹیج کی سلیپ کی سٹیج بہت زیادہ امپورٹنس ہے تو انہیں صحیح سمجھے گا بہت آسان ہے پھر میں آسان چیزیں آتی ہیں پھر آپ کو کونسپٹ کے لئے ہونا چاہیے اب ایکٹیویشن سینٹسیس تھیوری میں کیا کہا گیا کہا گیا کہ بائے پروڈکٹس اور فنڈیمیٹل بائیورجی کا پروسس ہے دیورنگ ریم سلیپ آور برین جنریٹ رینڈم الیکٹرس الیکٹرک انرجی تیسٹیمولیٹ میموری سٹورڈ او ویریس پرشن اف تر برین اب کہا گیا کہ انسان ریپیڈ آئی مومنٹ کے اندھر ہوتا ہے جب اس کیا ریٹنا موف کر رہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ جوتا ہے وہ رینم الیکٹرک انرجی پروڈیوز کرتا ہے جو کہ اسٹیمولیٹ کرتی ہیں میموریز کو یادہ اچھا ایک اور امپورٹر پورٹ میس ہو گیا تھا سوری میں نے بتایا کہ جس چیز انسان ڈرتا ہے اب اس ڈر میں ہم لوگ انہوں فروڈ سیگمہ فروڈ کی ٹھوئیز دیکھی تھی اس میں نے کہا تھا جب انکانشیسنس یا کانشیس مائن بچپن میں اکر ہوئے برے تجربات کی بیس پر بھی سیٹ ہو جاتا ہے کیا اثر انداز اس پر پہ زیادہ ہوتے ہیں انکانشیس یا کانشیس پر برے تجربات تو جو ریم مومنٹ ہوتی ہے نا آنکھوں کی کچھ ایسے لمحے کچھ ایسے تجربے جو آپ کو دھرا دیتے ہیں زندگی کے ہلا دینے والے تجربے وہ اگر آپ کو خواہ میں آئیں گے آپ کی رینم مومنٹ آف آئی سٹارٹ ہو جائے گی رینم آئی مومنٹ اب دماغ کیا کرتا ہے وہ ان رینم میموریز کو ایک ایسے آرڈرز میں سٹور کرے گا یا سیٹ کرے گا سٹوری لائن بنائے گا اس کی گیس کو فیل کرے گا اور آپ کے دماغ میں ایک سنیارو بنا دے گا اور اسے لوجیکل کر دے گا اب یہ تھیوری کس نے دی تھی؟ ہاپسن اب ہاپسن نے بیسکری زیادہ تر بات کی رینم کے بارے میں اس نے ڈسکاس کیا زیادہ تر رینم کے بارے میں اس نے بتایا کہ بری اثرات کیا ہوتنے ہیں اور دی کس سے تھی؟ پرپوز کس نے کی تھی اسے؟ ہاپسن نے اب اسے پرپوز کس نے کیا تھا جی؟ یاد رکھیں ہاپسن نے اسے پرپوز کیا تھا ٹھیک ہے پوپر ہم فرارس پا رہے تھے اب ہاپسن کے بارے میں آگئے اب دیکھتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کمپلیٹ ہپنوسیس میٹیشن ہوتا کیا ہے؟ ہپنوسیس بیسکری ایسا پراسس ہوتا ہے جو انسان کو جاکتا ہے لا شعور کی طرف لے جاتا ہے ایک کنڈیشن ہے جب انسان کو بہت آرام سے سجیسٹ کیا جا سکتا ہے جو ہپنوسیس بنا کرتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں ہپنوسیس اب وہ ہپنوسیس کیا کرتا ہے؟ وہ پرپوز کے اندر اس کی ٹیسس کو چیک کرے گا اس کوئسن پوچھے گا اسے سجیسٹ کرے گا اور اسے انسٹرکشن دے گا اور کہے گا کہ آپ نے مضمت نہیں کرنی یعنی کہ دعوت ریزیسٹنس اب یہ جو انسٹرکشن وہ اس انسان کو دیتا ہے وہ اس کی اندرونی خواہشات جو دھبی خواہشات ہوتی ہیں وہ انہیں باہر لگاتے ہیں اب وہ ایک چھوٹا سا وہ دکھاتے ہیں اسے ایسا سرکل سا بنا ہوتا ہے بیسیکلی یہ ریتنا کو موو کرانے کے لیے ہوتا ہے وہ اسے سرکل سے اس کے بیج میں بہت سار سرکل سا ہوتا ہیں وہ انہیں موو کراتا ہے وہ کہتا ہے اسے دیکھتے رہے دیکھتے ہیں یہاں کی نہیں چپکانی وہ انسان ایک طرح سے اپنٹائز ہو جاتا ہے اب وہ یہاں پر بھی موو کرے گا وہ اس طرح پر موو کرے گا اور آپ کی ریتنا یعنی کہ آپ کی آئی آپ کی آئی اسے دیکھتے رہے گی دیکھتے رہے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو دماغ گھوم جائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے وہ اب آپ کو انسٹرکشن دے گا وہ آپ سے باتیں کرے گا آپ کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھی جو باتیں چھپی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس پروسس کے اندر ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں انسان خود بتانا شکا دیتا ہے بہو کہ یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ یہ اندسائر ارزویں تھی اس طرح لوگوں کنٹرول کیا جاتا ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ اگر فارس کر رہے نکاح جا رہا ہے کہ آپ بے وکوف ہے تو وہ خود کو کنسیڈر کرتے ہیں آپ بے وکوف ہیں so this is called hypnotism the instruction of order and even after the person is out of the trance اب یہ وہ instructions ہوتی ہیں جب انسان اس trance کی اس کیفیے سے باہر نکلاتا ہے تب کبھی کبھی فالو کرتا ہے hypnotic state does not mean total loss of will اب اس کا یہ مدد نہیں ہوتا کہ انسان کی پوری پوری پاور ختم ہو گئی ہے وہ سوچ نہیں سکتا وہ سمجھیں کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جب انسان سوچنا بند کا دیتا ہے people may not follow instruction that clash with their moral ethical ideology اب کچھ ایسی instruction ہوتی ہے انسان لازم تک نہیں ہے کہ ہر بات ہی کو مانتا رہا ہے جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے یہ ایسے ہوتا ہے وہ تو ہر بات کو مانتا رہے وہ change کر سکتا ہے وہ clash اس کے اندر آ سکتا ہے جب وہ بری باتیں وہ اس کی moral ethical ideology سے مخالفت پر ہوں تو وہ نہیں روک سکتا ہے it is primarily a very state of consciousness in which one is not fully awake یہ مطلب ایسی کیفیت ہوتی ہے جب انسان پوری طرح جاغہ نہیں ہوتا self hypnosis is also taught why do people go for hypnosis لوگ hypnosis کیوں کرتے ہیں question ہے جی آپ کے پاس five muscles question آ سکتا ہے سگریٹ پینہ چھوڑنے کے لیے smoking کو عائد کرنے کے لیے pain management اچھا اب جب psychiatrist کے پاس چاہتے ہیں لوگ وہ basically hypnosis کرتے ہیں وہ آپ سے وہ آپ کی heal کرتے ہیں آپ کی ہر pain کو وہ آپ سے باتیں کریں گے ہر اس dirt کو محسوس کروائیں گے اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے تو وہ جو آپ کا ڈاکٹر ہوگا جو psychiatrist ہوگا وہ کہے گا okay it is bad but وہ آجتا ہے اچھتا آپ کو heal کرتے کے تو کہے گا نہیں 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 ایسی نہیں شاید اس کا یہ مطلب ہو so it's a pain management اس کے بعد جی improving sport performance eating disorder recalling event how effective is hypnosis اب پوچھا گیا کہ hypnosis کتنا effective ہے یہ two more questions کافی important ہے اس کا کوئی evidence نہیں ملا کہ it is effective or so یہ effective نہیں ہوتا کچھ ایسے بعد نظام پر ویسے ہی ہو جاتا ہے اب meditation proper thing is meditation hypnosis تو عرضی طور پر ہوتا ہے meditation جو ہوتی ہے وہ مکمل ہوتی ہے یعنی کہ ایک انسان کو بتائے instruction دی جاتی ہیں اسے refocus کرائے جاتے ہیں اس کے attention جیسے میں آپ کو بتائے کہ وہ برا ہے تو وہ ایسا ہے تو اسے کرتے جائیں گے نہیں نہیں یعنی 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 سوہ سے وہ آرہام سے بتا سکتے ہیں ان history can be traced in many religion اس کی جو history ہے وہ کافی مذہب ملتی ہے for focus attention in a word symbol or a sound may be repeated the way we do in اچھا tm آپ کے پاس ایک اور آ گیا abbreviation transcendental meditation in some form of meditation some object as marble crystal can a form may be used now meditation what is used meditation ہے yoga yoga is perfect for meditation اب اس کے بارد ہم چلتے ہیں psychological changes due to meditation ہم meditation کی وجہ سے کیا چیز آتی ہیں decrease ہو جاتا ہے heart rate load blood pressure less than oxygen usage change brain wave how does meditation affect it gives heightened feeling of relief and election concentration is sharper insight is improved and problem solving better drug induced state اب جب آپ کی consciousness میں changes آتی ہیں ڈرگ کی وجہ سے تو اسے ہم کہتے ہیں drug induced state اس کے بعد جی psycho active drug اب یہ کیا ڈرگ ہوئیں اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ does that affect behavior and mental process including cogeneration and emotional perception more deep root and adverse effects are caused by the addictive drugs drug causing dependence اب یہ آپ کے behavior کو چینج کر دیں گے آپ کے perception کو چینج کر دیں گے آپ کے نظریہیں کو چینج کر دیں گے یہ وہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو لوگ زیادہ ترنا شکر کرتے ہیں effects of withdrawal اچھا اب اس کے main effects کیا ہیں دو main effects ہیں withdrawal effect overdose effect چلیں ڈی اب مرگیں بھی شروع ہو گئے ہیں categories of drugs یعنی میرے خواہد میں میرا لیکچر بہت ہی پسند آتا ہے وہ کیا کروئی categories of drugs drugs کی categories کیا ہیں ڈی stimulant ڈیپریسن 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 ڈیپریس جیز کیا ہے ہم لوگ نے پڑھا stim land یہ high feeling ہوتی ہے they gave you high feeling آپ کو بہت high feeling دیں گے اب یہ influence کیا کرتے ہیں یہ cns کو influence کرتے ہیں central nervous system کو اور جو پرسن کی heart beat ہے اسے کریں گے blood pressure کریں گے مسجز کو کریں گے یعنی کہ مسجز کی تینسین کو اکر کریں گے یہ ہمارے دماغ high feeling ہمیں ہے کریں گے غصہ دلائیں گے بیسیکلی center nervous system کو affect کریں گے heart beat ریز کر دیں گے blood pressure کو تیز کر دیں گے muscle tension کو انکریز کر دیں گے اب ان میں ہوتے کیا کیا ہیں کوکین ہوتی ہے انشک ایک فارم ہے امپتھامیٹائزنز ہوتی ہیں بنزی ڈرائنز ہوتی ہیں یہ ساری ساری انشک ایک چیزیں ہیں پھر ڈیکسی ڈرائنز ہوتی ہیں اب ڈپریسنٹ کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے امسکیوز میں آ سکتے ہیں جی یاد رکھئے گا میں تو نہیں اتنا سمپل کر سکتی ہوں آپ اسے کہہ دیں c a a b d kept اس ریاد یہ کیلئے آسان ہو جاتا ہے stimulants are kept اب kept کیا ہوگا پہلے کوکین ہوگا a for amfetines ہوں گے b for benz ڈرائنز ہوں گے ڈی ایکس ڈرائنز ہوں گے ڈی ایکس کیوز میں آتا ہے آپ کا ڈپریسنٹ بھی آپ کا دور ڈپریسنٹ آپ نے لکھنے ہوں گے اب یہ کیا ہوتے ہیں ڈپریسن انٹیک لیٹو سلوڑ ڈاؤن نرویس سسٹم اب یہ آپ کے نرویس سسٹم کو سلوڑ ڈاؤن کر دیتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے الکوھول باربیچو ڈریس نارکوٹیکس نشی کے ایک اور فارم جی اب یہ فیل آف الیکشن لے کے وہ ٹون ہو جانے والے ساب ہو جاتا ہے ایلیویٹ انزائیٹی سب کچھ ختم اب یہ کون لیتے ہیں جو ہائیلی اڈکٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہائیلی اڈکٹیو ہوتے ہیں یعنی کہ جو نشہ کرتے ہیں بہت زیادہ اب آئے وقت نشہی بیسکلی اس کا پراپر ورڈوں کا نشہی اب ان میں کیا یوز ہوتا ہے ہیروین مورفین یہ ہائیلی اڈکٹیو یوز کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جو ہیلیو سینیجن کیا ہوتے ہیں ڈراز ڈیٹ وڈیوز ہیلیو سینیشن افیکٹنگ پرسیپچر پروسس اب اس میں ہیلیو سینیشن یعنی کہ ایک دھندلاہت بانے خیالی حالے سے پروڈیوز ہو جاتے ہیں مطلب ایک دھندلے خاک کے پروڈیوز ہو جاتے ہیں اب ان میں ہوتا ہے ان میں کیا کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں فور دس پرپس کینیبیس مریجونہ جسے ہم بھنگ کہتے ہیں مریجونہ بھنگ ہشیش ہیش آئیل ایل ایس ڈی اور پی سی ڈی پین سائیک لڈائن اب لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں کتنی ریزن سے ہیں یہ سارا 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 امپورٹنٹ ہے یہ سارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کٹیگری آف ڈرگ اف ایکٹیو آف ڈرگ یہ جتنی چیزیں میں انڈرلائن کر رہی ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیسے مرکتہ ڈرگ کیوں کریں لیتے ہیں کیونکہ وہ ایڈکشن ہوتے ہیں انہیں آدھی ہوتے ہیں رول موڈلنگ ہوتے ہیں پی پریشر اچھا وہ جو گروپ دوستوں کے جو ہوتا ہے وہ بار بار کہتے ہیں ایک وہ کیا سے پروپر ایک ورڈ ہوتا ہے ایک وہ وہ ناو سموکنگ کے لیے کہتے ہیں نا بھی چکھو اسے کچھ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھی یا تھوڑا سا چکھ لو تھوڑا سا دیکھ لو تو وہ سارا سٹریس ریلیکشن یا بہت زیادہ سٹریس میں ہوں گے یا آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں تو بھی لوگ لے لیتے ہیں تھرل ایکسائٹمنٹ ایکسپریمنٹنگ اب بیوکوف لوگ ہوتے ہیں نا یہ سارے سارے میرے نتیک انتہائی بیوکوف ہوتے ہیں ڈرپوک پیپل بیسکلی دیارا ویری 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 ڈرپوک پیپل ٹھیک ہے اب ڈرپوک کو انگلیش کیا کہیں گے چلے جو بھی کریں گے ایڈکشن ہوتے ہیں عادی ہوتے ہیں رول موڈلنگ پیپریشن سٹیس کلیکشن اتھرل ایکسائٹمنٹ ایکسپریمنٹ یہ تھا جی آپ کا نائنٹین نیکچر پورا ہو گیا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ٹوینٹی طرف چلیں گے ہوپس آپ کو پسند آیا ہوگا کائنلی میٹ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ سکتا سکتا سیدی which is ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو